اور چاندی کی ہے اسے کتنا ہی ساف کر لیجئے رگڑ لیجئے اسے سونا تو نہیں بنے گا چاندی بنے گی لوہے کی اور ہے تو اس کو آپ ساف کریں گے جو بھی کریں گے آپ سے لوہائی بنے گا سونا یا چاندی تو نہیں بنے گی تو اس اعتبار سے اناسو کلمعادی شاید میری میں جس جس معادن سے میرا تعلق ہے اس کے اندر یہ اقدام اور اس کی جرت اور اس کی حمت شاید ہے نہیں پھر یہ کہ خود میں نے بھی اس کا ایک جگہ تذکرہ کیا مہارانا اسلاحی صاحب کے بارے میں کہ جب بھانچی گوٹ میں مہارانا مہدودی نے انہیں اوپن چیلنج ٹھرو کیا ہے کہ جو متفق علیہ قرارداد تھی ان کی اس کو انہوں نے وہاں ترمیم کر دی سب موقع اتنی تھا کہ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اب یہ قرارداد ہماری متفق علیہ نہیں رہی اب اسے یا تو شورا میں پیش کی دے تاکہ دوبارہ اس پر غور ہو وہ شورا میں سب کی متفقہ قرارداد تھی وہ ایک جس طرح کہتے ہیں کہ ایک کمپرومائز فارمولا تھا اس فارمولے کی وضاحت جب مولانا اسلاحی صاحب نے کی دے وہ بلکل کوئی اور تھی جب نئی صدیقی صاحب نے کی دے وہ بلکل کوئی اور تھی مولانا موضوعی نے جو کچھ کی اسلاحی صاحب نے سمجھا یہ تو اس سے بلکل مختلف بات ہے تو وہ جو ہنگامہ پیدا ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا نے کہا کہ اچھا اگر یہ اس کے در مفہوم نکل سکتے ہیں تو میں یہ ترمیم کر دیتا ہوں تو قانونی اعتبار سے یہ وقت تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ترمیم آپ کر رہے ہیں تو یہ متفق علیہ قرارداد نہیں اس وقت یہ چیلنگ تھا ان کے لئے جو انہوں نے بالکل نہیں کیا تو میں نے لکھا ہے وہ جو کتاب ہے میری جو نقضِ غزل کے جو پانچ پہلے یہ قسطے تھی اور اب جو کتاب آئی ہے تاریخِ جماعتِ اسلامِ گمشدہ بامس میں نے لکھا ہے کہ میں آجتہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا اصل سبب مولانا کی شخصیت کی مروعوت ہے یا یہ کہ مزدلی ہے بہرحال ایک دھکے چھپے الفاظ میں یہ کہنے کا انداز ہے کہ وہ مزدلی کا ایک واقع تھا خود میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے ایک موقع پر اور میں بات میں بتا ہوں لیکن یہ کہ میں خود بھی کبھی کبھی اس کا ممانت اپنے بارے میں جیسا کہ میں نے از کیا کرتا ہوں دوسرا ممکنہ سببی ہو سکتا کہ میرے فکر ہی میں خامیر ہوں پہلے سبب کا بھی میں نے جسر کہت کیا وہ لا علاج برد ہے اگر میری مادنیات ہی کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ میں اس میں کوئی بھی محلت کر کے اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکوں گا لا علاج برد ہے وہ تو پھر ساتھیوں کے دیکھنے کی بات ہے کہ وہ بھی ججمنٹ قائم کریں رائے قائم کریں میں نے اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ کوئی وضاحت دے سکتا ہوں بہرحال ایک ممکنہ سبب کی حیثیت سے میں نے انیلائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا دوسرا یہ کہ میرے فکر میں کوئی خامی ہو کمی ہو یہ بھی ایک حد تک ہماری تنظیم میں لا علاج ہے اس لیے کہ میں عمر کے اب اس سٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ جس میں جا کر بہت مشکل ہوتا ہے کسی فکر کے فکر کے میں بنیادی فکر میں کسی ترمیم کو قبول کرنا ہوں اور یہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پوری تحریک اٹھی ہے ایک فرد کے فکر پر اسی کے دعوت پر جمع ہوئے ہیں تو یہ تقریبا یہاں فرد وہ بنیادی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے یہ میں صرف اصولا نہیں کہہ رہا عمل پرگمیٹک انداز میں دیکھا جائے تو نہیں ہے البتہ اس معاملے میں مجھے وضاحت کا حق حاصل ہے کہ اگر میرے اس فکر میں کہیں کسی قجی کے نشاندہی کی جائے دی تو پھر مجھے دیفنج کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں میرا فکر جو ہے وہ صحیح ہے وہ یہ ہے میری رائے یہ ہے ان مقدمات پر مبنی ہے یہ صغرہ کبرا ہے یہ میرے تجربات ہیں یہ شواہد ہیں وہ اسی وضاحت کی آج میں ایک کوشش کرنے لگا ہوں لیکن ایک تیسلا سبب بھی ہوتا ہے جس کو میں اصل میں علیہ دعوان کی تحت بحث کروں گا صرف نمبر تین تو ضرور روڈ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص باہر سے غور کرے گا تو ایک سبب میری مجھدلی نمبر دو ہمارے بنیادی فکر میں کوئی تجھلی نمبر تین ایک اور اور وہ عنوان یہ ہے کہ اس اعتراض کی اس سے قبل میں نے بالعموم کیا وضاحت کی یہ چیزیں مجھدلی وغیرہ کے الفاظ میں نے ابھی کہے ہیں نا کہ آج کے کالٹیکس میں بات کروں اس سے پہلے میں کیا کہتا رہا ہے میں اس سے پہلے جو بات کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی قوم میں کسی انقلابی دعوت کے بارے میں اگر رد عمل نہ ہو یا بہت کم ہو بھائی اسکل ہو تو اس کے تین اسباب ہو سکتے ہیں نمبر ایک یہ کہ قوم مر چکی جس کے لیے وہ انگریزی کا ایک ضرب المثل یا محاورہ میں استعمال کرتا رہا ہوں اس لوں یوز ویپنگ دی ڈیڈ ہارس گوڑا مر چکا ہے کتنے چابہ کو لگائی چاہو کیا حصر ہوگا ساڑھے نو سو پر حضرت عمرو علیہ السلام دعوت دیتے رہے کیا حضرت عمرو علیہ السلام بہت تر اپنا وہ بھی میکسیمم بیان ہوتا ہے بہت تر ایک گمان یہ بھی ہے امیدہ گمان یہ ہے کہ سوائے ان کے اپنے تین بیٹوں کے اور ان کے اہل خانہ پھر کوئی نہیں تھا یا ان کے وہ ہوں گے جو توابے ہوتے ہیں جو کمی کاری ہوتے ہیں بس اس کے سوائے کوئی نہیں تھا تو قوم مر چکی تھی ابھی وہ ساڑھے نو سو کیا ساڑھے نو آزار برستہ بھی دعوت دیتے رہے تھے وہی کچھ ہو تھا اور یہ بہابرا بھی میں نے بتایا کہ کب میرے علم میں پہلی مرتبہ جب آمد چھوٹ گیا تھا یعنی علم میں جو تھا لیکن یہ رینیو ہوا میری یاد داشت میں جس کے بعد سے میں نے اس کو گوٹ کرنا شروع کیا کہ جب سن چوہتر میں یہاں ہو رہی تھی وہ سمیٹ پانچ سن بڑا ایک جوش و قروش پورے عالم اسلام کے یہ ہتتر تھا یا چھتر تھا یہ ہتتر جی سیمنٹی فور میرے خیال میں خیر چھوڑیئے اسے کیا کرو کرتا ہے تو ہر تانگے پر ہر رکشہ پر ما قسمو بحبل اللہ جمعیر ہر کار پر بینرز پر تو میں گیا ہوا تھا یا مقتبہ جدید پریس میں کچھ ہماری طبعات کا کام اور یہ وہ دور تھا جبکہ طبعات کے لیے پھر جایا کرتا تھا پریسوں میں یا خبر صحیح ساتھ جایا کرتے تھے یا امدولو جایا کرتے تھے موٹر سائیکل کوئی بیٹھ کے ان کے سکوٹر کے پیچھے باران اس زمانے پہ یہ صورت ہوئی کہ ایک صاحب آئے وہ تھے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اور وہاں کے وہ انچارج تھے پبلیسیٹی ریپارٹمنٹ کے ہی بلاغ کمیلیکیشنز بہارہ کا وہاں نے کہا یہ کیا بخواس ہے کیا یہ ایک محمل عبارت تھے کمیلیکیشنز بہارت اسے مو بے حملے جا کہاں ہے وہ آمداللہ کم سی رسی ہے جسے پکڑ لیا یہ تو محمل کلام ہے لگو یہ میں نے کئی برطبہ پہلے بیان گیا میں چون گیا چھے ٹھے ٹھے رہ گیا ایک مسلمان آزاد کشمیر کی حکومت کا ذمہ دار فرد اور یہ سردار عبدالقیوم صاحب مسلم بھی صدر تھے این وہ چراف کے نیچے وہ سایا جو ہے لیکن بہرحال یہ ایک بات آئی سامنے کے ایک یہ کہ قوم مر چکی ہو دوسرے میں یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ کوئی پوتا ہی یہ عمل و فکر ہو اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کبھی بھی کسی تحریف کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فکر میں کوئی خامل نہیں ہو سکتی کوئی خجی نہیں ہو سکتی جب بھی یہ سمجھا جائے گا تو گویا کہ صدباب ہو جائے گا کسی اصلاح کا کسی ترقیقہ اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے یہ ہمیں اب بھی کرنا چاہیے اور میں اپنی بسات بار اس کا جائزہ جو ہے لیتا رہا ہوں تیسرا سمر جس کو میں نے زیادہ مضاحت سے پیش کیا تھا وہ یہ تھا اور جو میں کرتا رہا ہوں آپ مضاحت کے علم میں بھی ہوگا آج میں یہ ساری چیزیں جمع کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری مباحث یہ جا ہو جائے اور وہ یہ کہ ہمارے پیش نظر ہے ایک انقلاب یہ کام انقلاب کہتے ہیں پولیٹیکو سوشل اکنومک سسٹم کی کسی بنیادی تبلیغ یہ اصلاحی کام نہیں ہے یہ تبلیغی کام نہیں ہے اصلاح تبلیغ بھی اس کے شعبے ہیں تعلیم اور تربیت اور تذکیہ بھی اس کے شعبے ہیں لیکن اصل ہے انقلابی کام جس کے اندر کے پولیٹیکو سوشل اکنومک سسٹم میں کوئی فنڈامنٹلیسن چلچیں جائے نمبر دو یہ کہ ہم اس پر انبیاء کا طریق اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ دو چیز ہیں جو ہمارے ہاں متتقل ہیں اب اس کو نوٹ کیجئے کہ اولو العظم من الرسل کا بھی اتنا براد سپیکٹرم ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف کھڑے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس اور کوئی نتیجہ نہیں نتیجہ یہ نکلا لگے قوم حالات کر دی گئی ان کا اپنا سگا بیٹا سگا یا جو بھی تھا بہرحال وہ بیٹا ان کے لگاہوں کے سامنے دوبا ہے وہ برا واقعہ سورہ حود میں مذکور ہے سورہ یونس میں شاید ہے سورہ حود بہرحال ایک انتہا پر تو ہے حضرت نوح علیہ السلام دوسری انتہا پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس برس میں ٹوٹل ریولیشن لیکن خود حضور کے بیس برس کو دو حصہ میں تقسیم کر دیجئے تو پہلے دس برس میں بمشکل دیڑ سو آدمی میکسیمم میں کہہ رہا ہوں آدمی حضور کو ملے نیکس ٹین ایئرز میں ٹوٹل ریولیشن آگیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ریولیشنری پروسس کی پروگریس کو آپ عام اصلاحی تبلیغی مشنری سیاسی ان کاموں کی پروگریس پر قیاس نہیں کر سکتے there is some fundamental difference دس برس میں اتنا کام اور اگلے دس برس میں ٹوٹل ریولیشن اس کا پھر میں نے جب بھی وضاحت کی ہے اور وہ فیزکس کے اس حوالے سے مصول کے حوالے سے latent heat phenomenon تو میں نے دیکھتا ہوں جب بھی میں نے کبھی بیان کیا تھا انتم چہرے روشن سے ہو جاتے ہیں سائنس پڑھے ہوئے لوگوں کو تو فوراً بات پر میں آیا تھی ایک حوالے سے کہ برف ہے اسے آپ گرمی پہنچا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ minus پر کہیں تھا اس کا temperature گرمی پہنچے گی minus 10 سے minus 9 minus یہ تو بتا رہا ہے آپ کا thermomiter کیا با آ گیا ہے لیکن zero برا کر وہ کھڑا ہو جائے heat آپ کو دینی پڑے گی بزید لیکن وہ thermomiter شونی کرے گا اس لیے کہ اس سے پہلے وہ change essential change نہیں تھی برف ہی برف میں رہا برف ہی برف میں رہا صرف temperature بدلائے اب برف پانی بننا ہے یہ انقلاب ہے اب اسی پانی کو آپ اور گرم کرتے رہیے اگر آپ کے پاس کوئی دریائے calories دیں گے آپ بالکل اس کو calculate کر سکتے ہیں کہ اتنے گرام پانی ہے ہم نے اتنی calories دی ہیں اتنا اس کے اوپر thermomiter جو ہے اس میں temperature بڑھ جانا چاہیے ہوئی ہوگا لیکن سو پر جا کر thermomiter شریف پھر کھڑے ہو جائیں گے اب آپ کو بہت سی heat ایسی اندر دینی ہوگی کہ جس کو thermomiter جو ہے وہ بالکل شونی کر سکتا اب اسے اس کی state change ہونی ہے from liquid to gases اب اس کی بہت بنی ہے تو انقلابی عمل کا بھی اسی کے اوپر قیاس کرنا چاہیے کہ بہت سی توانائیاں بہت سی قوتیں بہت سی مسائی ایسی جاتی ہیں کہ جن کا thermomiter پر کوئی کسی بھی حوالے سے آپ اس کو ناپ نہیں سکتے کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا پچھلے سال دست تھے اس مرتبہ بیس تو ہوں تیس تو ہوں آگے بڑھیں یہ تو mathematical یا geometrical کوئی progression بھی یہاں پر ورک نہیں کرتی آج میں ذرا ایک دوسرے رخ سے اس مسئلے کو ٹیکل کر رہا ہوں یہ تو میں نے جو پچھلے جو مداحط تھی اس کو نوٹ کر آیا ہے تاکہ وہ بھی سامنے رہے گی دیکھیں ان دونوں باتوں کو پھر ذہن میں رکھئے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اقامت دین کا یعنی پورے نظام دین کا غلبہ اس کے تمام شعبوں سمیت کسی کو تکبیرِ رب کہیے رب کی بات سب سے اونچی رجائلِ تَقُونَ قَلِمَةُ الْحُرْفِيَةَ تَقْلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَا کہلیجئے اسی کو اقامت دین کہلیجئے اسی کو غلبہ دین کہلیجئے نَيُزْهِ رَهُ عَرَدْ دِینِ کُلِّهِ اس کے لئے مختلف اسطلاحات ہیں حکومتِ الٰہیہ کا قیام کہلیجئے اس کے لئے نظامِ خلافتِ اللہ من حاجِ النبوہ کہلیجئے اسی کے لئے جو کنگم آف ہیون آن ارث دائی کنگم کا مبیور مفہوم تو یہی ہے نظامِ مصطفیٰ کا قیام کہلیجئے نظامِ اسلام کا قیام کہلیجئے عباراتِ ناشتہ وحسنوں کا واحد وہ مضمون ہیں یہ ہے ہمارا اصل حدث اور اس میں ہمارے لئے موڈل محمد رسول اللہ طریقِ انبیاء لیکن حیثیتِ خصوصی 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 رسول صلی اللہ اب ان دونوں چیزوں کا سامنے رکھیے تو یہ حقیقت جو میں نے پہلے بھی کبھی کبھی بیان کی ہے لیکن اب میں ان تمام چیزوں کو یقیق کر رہا ہوں یہ کام پوری تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا اول تو ریولوشنز کو لیجئے تو سیکل ریولوشنز بھی کبھی ایک لائف سپین میں ایک آدمی کی قیادت میں نہیں آئے فکر دینے والے اور والٹیر اور روسو اور بے شمار اور میدان میں کام کرنے والے گنڈے بلکل وہ ہمارے اس طرح میں ماجے گاہ میں تھے اسی لیے وہ انتہائی بلڈی بلڈیس ریولوشنز وہ والٹیر اور روسو کا کام نہیں تھا کہ میدان میں کارک اترتے اسی طرح مارکسس ریولوشنز فکر دینے والے باکسن ایمجلز جرمنی میں اور انگلستان میں بیٹھے رہے ہیں مہاں ایک دن کیلئے بھی انقلاب نہیں آیا وہ خود کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برکانی کر سکے وہ تو بالشویکس اور مانشویکس کی کوششوں سے اور این وقت کے اوپر وہ آٹپ کا لینن اور اس نے جو ہے وہ ایک شکل بنا لی بلکل خمینی کی طرح آیا تھا وہ نہیں آتے ہی سیچویشن کو اس نے جو ہے کیپچر کیا ہے ورنہ وہ تو ملک سے مہت تھا اس وقت اور اس نے اس کو بلا دی حضور کا معاملہ ہے صرف اور یہ میں الفاظ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں لیکن در جاتا ہوں کہ لوگ اس کے گوھرت معنی نہ پہلانے اور اس بھی صرف بلا تشبیح کہا کرتا ہوں ساتھ میں کہہ دیتا ہوں جوڑ برنارد شاہ کا ایک جملہ ہے گانی کے بارے میں ساتھ میں بیٹھا ہے تو وہ کس سیاسیا سے الیدہ ہے وہ پولیٹیشن ہے باگی ساتھو تو سیاستدان نہیں ہے اور سیاستدانوں میں بیٹھا ہے تو الیدہ نظر آتا ہے کہ وہ تو سینت ہے اس کا اس طرح کا کوئی سیاستدانوں نہ بھولیا ہے نہ وضا کتا ہے نہ لیباس ہے نہ انداز ہے تو وہ سینت امیل پولیٹیشن دیتا ہے پولیٹیشن امیل سینت بلا تشبیح میں کہا کرتا ہوں حضور کے بارے میں he was the revolutionary amongst prophets and the prophet amongst revolutionary revolution کی تاریخ میں لائیں گے تو یہاں پر اس حوالے سے محمد رسول اللہ کا اتقابل ہوگا نبیوں کے حوالے سے لائیں گے تو اس حیث سے تقابل ہوگا اب آپ دیکھئے کہ کسی نبی کی آپ کو یہ مثال نہیں ملتی کہ اس کی فرد واحد کی دعوت سے کام شروع ہو کر اور کوئی انقلاب آگیا حضرت ابراہیم دیکھئے حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح ان کو تو ایسے چھوڑ دیجئے کہ ان کا تو سیدھا لتیعہ یہ نکلا قوم نے بحث کہ تھی مجموع ریجیکٹ کیا قوم حلاک کر دیلی حضرت ابراہیم سے معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا شروع ہوتا لیکن کیا تین تین انتہائی نسبتیں رکھنے کے باودود ہم آج کی اسطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چند دعوتی مراکس قائم کر دی ایک بیٹے کو حجاز میں بٹھا دیا ایک کو اپنے جو بھتیجے تھے انہیں جو ہے وہ صدوم اور عبورہ کی بستیوں کی طرف جائی دیا ایک بیٹے کو اپنے پاس فلسطین میں رکھا یہ تین مراکس دعوت کوہید کے تین مراکس قائم ہو گئے اللہ اللہ عبورہ پاغپان تو اگلی نسلوں کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے وہی مثال حضرت عبورہ کی حضرت بوسیٰ آئے تو وہی باب لائے کہ ان کے ہاتھوں اور ان کے زمانے میں ان کی آنکھوں پہ سابنے کچھ نہیں ہو سر رہا تین سو برس بعد اور وہ بھی اتفاقی حادثہ یہ نہیں کہ حضرت دعوت جو ہے وہ خود کوئی دعوت لے کر اٹھے ہو دعوت توبہ اور دعوت تجدید ایمان اور پھر تنظیم کی کچھ بھی نہیں جنگ تو ہو رہی تھی تعلوت اور جالوت کی وہ جب جالوت آیا ہے ایسا لباس پہنے ہوئے کہ اس کے اندر کہیں اس کو اوپر وار کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی تنوارے بیکار ملیزے بیکار صرف آنکھ کے یہ دو سراغ تھے یہ آئے لباس بھی جسم پر پورا نہیں تھا گنریے تھے تھے طاقتور ان کا گوپیا ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا میں اپنے اس گوپیا سے شیروں کے چبرے توڑ دیتا اور میں اس غیر مختون کو ختم کر دوں نا مختون سب سے بڑی گالی تھی ان کے دبان میں جس کی خطرہ ہی نہیں ہوئی مکہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی اور انہوں نے گوپیا کے اندر پتھر رکھا ہے پھیکا ہے اور وہ سراغ میں سے گدرا ہے اور جالوت جو ہے وہ نیچے پڑا تھا اس کا نفیدہ میں یہ کہ وہ بہرحال نمائع ہو گئے اب تالوت نے بیٹی بھی دے دی اب وہ بن گئے جانشین ہو گئے صرف ایک حضرت عیسیٰ کا مام